موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر پیٹرول پمس فارمیسیز اور بلوں کی اداگی کے لیے ایک ہزار اور پانس سو روپے کے پرانے نوٹ چوبیس نومبر تک قبول کے جائیں گے مرکازی حکومت کا اعلان نیلوفر ہسپٹل میں بچوں کے پاس سو بستر والے انٹنسیف کیئر یونٹ کا افتتہ عملے کی قلعہ دور کرنے جعفر حسین میراج کی توجہ دہانی نیلوفر ہسپٹل میں انتظار کے بغیر یونٹ کا احتیاط کردنے پر وزیر داخلہ کی ہسپٹل آر ایمو پر برہمی بڑے نوٹوں کی منسوخی کے خلاف کانگریس نے احتجاج کی حمد جھٹائی پولیس نے کیا گرفتار بڑے نوٹوں کی منسوخی کا فیصلہ جررت مندانہ وزیراعظم کے فیصلے کا بی جے پی نے کیا خیر بغدم اور میاں پور میں واقعی جھوپڑی میں آت عزتگی قاتون اور اس کا بیٹا زندہ چل کر ہلاک سرخیاں آپ نے دیکھی اب پڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب محکمہ ماشی امور کے سیکریٹری شکتی کانتہ داس نے کہا ہے کہ پرانے ہزار اور پانچ سو روپے کے نوٹ پیٹرول ڈیزل پمس فارمیسیز ضروری بیس بشمول پانی اور برخی کی بلز کی آدھاگی کے لیے چوبیس نومبر تک استعمال کیے جا سکتے ہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے شکتی کانتہ داس نے کہا کہ سلسلے میں وزیراعظم کے ساتھ اجلاس بھی ہوا تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت عوام تک نئے نوٹس پہنچانے کے لیے ممکنہ اخطامات کر رہی ہے شکتی کانتہ داس نے بتایا کہ بینکس میں سینئر سٹیزنز اور معذورین کے لیے علاہدہ خطاروں کی ہدایت دی گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ صرف نوٹوں کی تبدیلی کے لیے بھی علاہدہ خطار رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہدایت جاری کی گئی ہے شکتی کانتہ داس نے کہا کہ بینکس سے دس ہزار روپے نکالنے کی پہلے سہولت کا اعلان کیا گیا تھا ہفتے میں بیس ہزار روپے کی اجازت دی گئی تھی لیکن عام آدمی کو دو مرتبہ بینکس جانا پڑ رہا تھا اس لیے عوام کی سہولت کے پیش نظر ہفتے میں ایک بار چوبیس ہزار روپے رقم نکالنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیہی علاقوں میں بھی رقم نکالنے کے لیے موثر اخدامات کیے جا رہے ہیں and finally the exemptions which have been granted by the government that is cases or transactions where acceptance of old 500 rupee notes or 1000 rupee notes have been permitted or were permitted for a temporary period up to 14th november midnight that has been extended to 24th november midnight and this will cover all the categories i repeat this will cover all the categories namely the petrol and diesel bunks the payments in the pharmacies the payments to the utilities water and electricity utilities and when we say pharmacies and water and electricity utilities a question was raised whether also it includes private units yes it does it includes private pharmacies it includes private discom companies also but in respect of discom companies as we have already said earlier it will be mainly for it will be for payment of bills of individuals and households in respect of their area bills and in respect of their current bills and not for payment of advances and the hospital is in the hospital for the intensive care unit بن چکا ہے لیکن اس ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کے بشمول دیگر عملے کی کمی ہیں جسے فوری پورا کیا جانا چاہیے جاہور حسین میراج نے بتایا کہ بیانوے ڈاکٹرز تین سو تین عملہ دو سو اکیتر ٹیکنیکل سٹاف اور ایک سو ستیانوے معاوین سٹاف کی فوری ضرورت ہے عملے کے بغیر ہاسپٹل کی تعمیر کا مقصد پورا نہیں ہو پائے گا جاہور حسین میراج کی درخواست پر وزیر سہت لکشمارٹی نے تیخون دیا کے جلد ہی اس مسئلے کی بھی ایک سوئی کر دی جائے گی ہم مبارک بادی دیتے ہیں کیونکہ یہ ہاسپٹل کارپرٹ ہاسپٹل سے بہترین بیلڈنگ بنی ہے مگر اس کو مینٹینس کرنے کے لیے آپ لوگ کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ہمارے لکشمارٹی صاحب سے پرسنل ریکویسٹ کرتا ہوں ہاسپٹل تو بن گیا پانچ سو بیڑ بھی آ گئے ہیں مگر ڈاکٹرز کی ابھی تک کوئی لسٹ نہیں آئے ہیں مجھے پتا چلا چونکہ میں بھی ایک میمبر کی حیثے سے ہوں مگر میری بدخسمتی یہ ہے کہ جب بھی میں آتا ہوں چیئرمن صاحب یہاں پر یعنی پرنسپل سیکرٹری موجود نہیں ہوتے ہیں تو میں اپنی فریاد کس کو سناؤں تو میں ہلتھ منسٹر صاحب کو سنا دیتا ہوں دائی سال مجھے ہوئے ہیں کوئی میٹنگ ہیڈی ایس کی نہیں ہوتی ہے ایک بار میٹنگ ہوئی پوسپنڈ ہوئی دوبارہ جب میٹنگ کنڈیکٹ ہوئی انفارسنیٹلی میں کہیں ٹور پہ تھا میں آٹن نہیں کر سکا تو میں کیا بتاؤں تو اب یہ جو ہاسپٹل کی ریکوائرمنٹ ہے دوا خانہ تو آپ بنا دیئے میں یہ سمجھتا ہوں ایک گاڑی آپ دلا دیئے میرے جیم میں نہ پیٹرول ڈیزل کے پیسے نہیں ہے تو میں یہ گاڑی کیسے چلا ہوں صرف گھر پہ رکھ کر دیکھ کے خوش ہونا پڑے گا تو مجھے آج 92 ڈاکٹرز کی ضررت ہے آپ 92 ڈاکٹرز پروائیٹ کرو اور اسٹاپ نرسز 303 کی ضررت ہے ٹیکنیکل اسٹاپ 271 اور سپورٹین انگ سٹاپ 197 863 اسٹاپ اگر آپ یہ دیں گے تو ہم آپ کو ایشورنس دیتے ہیں یہ دوا خانہ نہ صرف تلنگانہ بلکہ ہندوستان کا نمبر ہاں one hospital ہوگا میں بات دیتا ہوں MLSR کو اس سے پہلے آپ بولے تھی بھی سننے والے نہیں تھے سنتے نہیں تھے کام بھی نہیں کرتے تھے میں بات دیتا ہوں پورا کوشش کردہ ہوں آپ کے لئے آپ جو بولے ہنڈیڈ پرسنٹ ہو میں ایک کام پورا کردہ ہوں ہاسپل کو ساپ پورا دے دیں گے ابھی آپ دیکھیں یہ ایک دو سال میں گورنمنٹ سیکٹر میں کی طرح ایپرومنٹ دیکھ رہے یہ ایک ایک سال میں گورنمنٹ سیکٹر میں پیشنٹس 20% بڑھ گئے دوسری طرف نیلوفر ہاسپٹل میں بچوں کے انٹینسیف کیئر یونٹ کے افتتا کے موقع پر وزیر داخلہ اندرسی مارڈی اس وقت برہم ہو گئے جب ان کا انتظار کے بغیر عمارت کا افتتا کر دیا گیا تفصیلات کے مطابق وزیر داخلہ اور نایہ وزیرБھارتی میں یوم اتفال تقریب میں شریک تھے لیکن ہاسپٹل آر ایم او نے وزیر داخلہ کا انتظار کے بغیر وزیر السہد لکشمہ لڈیس سے عمارت کے افتتا کی خواہش کی جس کے بعد امارت کا افتتا کر دیا گیا لیکن کچھ دیر بعد ہی وزیر داخلہ اور نایہ وزیر داخلہ تقریب میں پہنچے برس پڑھے کہ آخر ان کا انتظار کیوں نہیں کیا گیا ناراض ہو کر وزیر داخلہ تخریب سے اٹھ کر بھی چلے گئے مرکزی وزیر بندارو دتا تریابی اس موقع پر موجود تھے ملک کے پہلے وزیراعظم پنڈیت جباہ لال نہروں کو ان کے پیداش کے موقع پر کانگریس کی طرف سے خرات پیش کیا گیا آویٹس پر واقع پنڈیت نہروں کے مجسمہ پر کانگریس خاہدین نے پھول ڈالے گاندی بھون اور اندرہ بھون میں کانگریسی خاہدین نے پنڈیت نہروں کی تصاویر پر پھول نچھاور کیے وہ دریوں میں اتفال کے موقع پر راج بھون میں تخریب کانے خواہد عمل میں آیا رہستی گورنر ایس ایل نرسیمہ نے اس موقع پر اس کلی بچوں سے ملاقات کی گورنر نے بچوں کو آلوگی سے نمٹنے تغزیہ اور تعلیم سے متعلق ضروری مشورے دیئے راج بھون میں سٹالز بھی لکایا گئے تھے اس کلی طلبہ کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی گورنر نے سرپرستوں سے پیل کی کہ وہ سب کے لیے تعلیم کے سلسلے میں حکومت کی مہم کا ساتھ دے مرکزی وزیر بندارو درطاتریہ نے کہا ہے کہ مرکزی حکومت بچہ مزدوری کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے روید ربھارتی میں منقضہ یوم اتفال تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر درطاتریہ نے کہا کہ مرکزی حکومت بچوں کو تعلیم اور ان کی ترقی کے لیے ممکنہ اقدامات کر رہی ہے انہوں نے طلبہ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کود پر بھی توجہ دینے کا مشورہ دیا ریاستی وزیر داخلہ اینڈر سیمارڈی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں ریاستی حکومت کی طرح سے کیے جا رہے اقدامات کا ذکر کیا ناوزیرالہ محمد محمود علی رکن سملی رام چندرڈی کے علاوہ طلبہ اور سرپرستوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی مختلف مخابلوں میں کامیابی حاصل کرنے والے طلبہ کو انہم آتیے گئے طلبہ کی طرف سے تہذیبی پروگرام بھی پیش کیا گیا اسرہ ہسپٹل کے پی آرو محمد یاسین کو مولانا آزاد کے امی پیداش کے موقع پر سرمنخ قیدہ تقریب میں نمائی قدمات پر رواڈ سے نوازا گیا اس تقریب میں ریاستی وزراء اور اے سی بی کے ڈائریکٹر ایک خان کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے ملک کے پہلے وزیراعظم پنڈ جوالال نہرو کی امی پیداش تقریب کو مرکزی حکومت کی طرف سے نظرانداز کے جانے پر سابق خرکون راجز سبا بھی ہنمنتراؤں نے ایبٹس پر واقع نہرو کے مجسمے کے پاس بھوک ہرتال کی پارٹی کے کارگزار صدر بھٹی وکر مارکان نے شربت پلا کر ہنمنتراؤں کی ہرتال ختم کروائی اس مقیق پر صدر کانگریز اتم کمارڈی اور کارگزار صدر بھٹی وکر مارکان نے موڈی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جدید ہندوستان کے میمار پانڈٹ نہرو کی قدمات کو جان بوجھ کر موڈی حکومت نظرانداز کر رہی ہے ادھر شہر کے مختلف سکولز میں یوم اتفار بڑے ہی جوش و قروش کے ساتھ منعا گیا سنت نگر، احسار نگر، ارکڈا، بالا نگر، کوکٹ پلی، خدب اللہ پور اور دوسرے علاقوں کے خانگی مدارس میں کلچرل پروگرامز پیش کیے گئے بعض مدارس میں عام معلومات اور کوئس کا بھی احتمام کیا گیا تھا معلومات کا بہترین مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو انعامات دیئے گئے پہلے وزیراعظم آن جہانی پنڈ جبال لان نارو کے یوم پیداش کے موقع پر ایرہا گڑے کے سکول میں یوم اتفار بنا گیا سکول کے بچوں نے سکول میں بیس سٹالز لگائے سٹالز سے ہونے والی عام عدنی سے یتیم طلبہ میں سکول بیکس، یونیفارم اور کتب تقسیم کیے جائیں گے یوم اتفار کی تقریب میں فلم اداکار سمن نے بھی شرکت کی ریاست میں باریس سحوے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ہیدر آبادائی مرکزی ٹیم کے ارکانے پیر کو وزیراعلا کے چندر شکرہ راو سے ملاقات کی وزیراعلا نے سپٹمبر میں ریاست میں باریس سحوے نقصانات پر مرکزی ٹیم سے تبادلے خیال کیا مرکزی ٹیم باریس سے متاثرہ سنگا رڈی، نظام بات، کریم نگر، کاما رڈی، سندھی پیٹ اور ہیدر آباد کا دورہ کرے گی وزیراعلا کے ریاستی حکومت باریس سے ہوئے نقصانات کے سلسلے میں مرکز سے دوہزار سات سو چالیس کروڑ روپے کی پہلے ہی امداد کی درخواست کر چکی ہے وڑے نوٹوں کی منسوخی کے خلاف فیر کو ریاستی کانگریس کی طرف سے دھرنا دیا گیا صدر ریاستی کانگریس اتم کمارڈی کی خائدت میں دیئے گئے دھرنے میں پارٹی کے سینر خائدین کے علاوہ کارکنوں کی کثیر تعداد موجود تھی اس موقع پر موڈی حکومت کے خلاف نارے بازی کی گئی اور وزیراعظم کا علامتی پتلا بھی نظراتش کرتے ہوئے موڈی ہٹاو دیش بچاو کے نارے لگائے گئے بعد میں پولیس نے احتجاج خائدین کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتقل کیا بی جے پی کریڈر ناغم جناتھن رڈی نے مرکز حکومت کی طرح سے بڑے نوٹوں کی منسوخی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے ناغم نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کو عوام نے بھی قبول کیا ہے اور وہ کالدھن کے خلاف وزیراعظم کے جورتمندانہ فیصلے کو سلام کرتے ہیں ناغم نے کہا کہ وزیراعظم موڈی ملکی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جدو جہد کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عوام کو چند دن ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن مستقبل میں اس کا فائدہ ہوگا ناغم نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں صرف اپنے سیاسی فائدے کے لیے واویلا مچا رہی ہیں کمیشنر جی جمسی بی جناتہ ندنی نے اعلان کیا ہے کہ عوام کے حوصلہ افزارہ دیمل کو دیکھتے ہوئے سیٹیزن سرویس سینٹرز رات دیر گئے تک کھلے رہیں گے عوام لرس کے علاوہ ٹیکس بھی ادا کر سکتے ہیں بلدیا ہیدرباد میں اب تک پچاس کروڑ روپے کے ٹیکس وصول ہو چکے ہیں بلدیا کی طرف سے ان افراد کو بھی مبارک بات دی گئی جو ٹیکس کے رقم ان دنوں میں ادا کیے ہوں گرونانک جائنٹی کے وجہ سے پیر کو شہر میں بینکس بند رہے گزیتہ چار دنوں سے عوام خطاروں میں کھڑے ہو کر پرانے ہزار اور پانچ سو روپے کے نوٹس تبدیل کر رہے تھے بینکس کے بند رہنے سے ایٹی ایم مراکس کے پاس حجم دیکھا گیا منگل کو بینکس کے کھلنے پر زیادہ حجم کی توقع کی جا رہی ہے دوسری طرف شہر میں کئی ایٹی ایم سنٹرز کو بند دیکھا گیا ایک طرف بینکس کے بند رہنے اور پھر ایٹی ایم سنٹرز مکمل کام نہ کرنے سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی افراد ایک مقام سے دوسرے مقام ایٹی ایم سنٹرز کے چکر لگاتے ہوئے بھی دیکھے گئے ایٹی ایم مراکس کے پاس سیکیورٹی کے انتظامات بھی دیکھے گئے سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کے پاسو سنتالیس میں محپیداش کے مقیب پر گردوارہ امیر پیٹ میں تخاریب کا احتمام کیا گیا گردوارے کے صدر درشن سنگھ نے بتا کہ ہر سال گرو نانک جی کا محپیداش عقیدت و احترام کے ساتھ منع جاتا ہے عالمی یوم زیابتیز کے موقع پر اسرہ ہسپٹل میں شعور بیداری کیمپ منعقید کیا گیا ڈاکٹرز کی طرح سے مریضوں کے معنی بھی کیے گئے ہسپٹل کے سپرنٹنڈنڈنڈ ڈاکٹر ماجد عادل نے اس موقع پر فور ٹی وی سے بات کرتے بتا کہ شعور بیداری کیمپ کے ذریعے عوام کو زیابتیز مرز کے تیوین مدتی اثرات سے متعلق واقف کر آیا گیا ڈاکٹر ماجد عادل نے ہسپٹل کے ایم ڈی ادبردین اویسی سے بھی سارے تشکر کیا بات میں ہسپٹل میں سمینار کا بھی نخاط عمل میں آیا آج بول ڈائیبیٹیز ڈے منایا جا رہا ہے اور اسی موقع پر ہمارے اثرہ ہسپٹل اویسی گروپ آف ہسپٹل کے تحت یہاں پہ ایک ڈائیبیٹک کیمپ اور ڈائیبیٹک اویرنیس پروگرام چلا جا رہا ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ جو ہے عام عوام کو زیادہ سے زیادہ ڈائیبیٹیز کی جانکاری ملے اس کے کامپلیکیشنز اور اسے جو پرابلمز بعد میں آتے ہیں لانگ رن میں شروعات میں نے اور لانگ رن میں جو پرابلمز آتے ہیں اس کو کم سے کم کرنے کے لیے جو ایک ڈائیبیٹیز پیشنٹ کی جو کوشش ہونی چاہیے اس کا آویرنیس کیا جا رہا ہے ہمیں بہت شکر گزار ہوں میں ہمارے چیئرمن دارسلام ایڈوکیشنل ٹرسٹ جناب اسردین اویسی صاحب کا جن کی سرپرستی کے انڈم میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے اور ہمارے ایم ڈی صاحب جناب اکبردین اویسی صاحب ایم ایل اے اور فلوریڈا ایم ایم اسمبلی کے جن کی جو مانرنگ دیریکٹر اپ ڈی سی ایم ایس ایڈلائیڈ انسٹیوشنز جن کی سرپرستی میں یہ پروگرام اور جن کے ہنسل افضائی میں یہ پروگرام یہاں پہ ملتوی کیا گیا تیلگو زبان قیدیب سید نصیر نے دارسلام میں خائد مخننہ اکبردین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے جنگ آزادی میں مسلمانوں کے رول پر لکھی ہوئی کتاب انہیں بطور تحفہ پیش کی اکبردین اویسی نے ان سے ظاہرہ تشکر کر کے ہمت افضائی کی بعد میں کامارنڈی کے ایک مقامی وفد نے دارسلام میں خائد مخننہ اکبردین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے مختلف امور پر بات چیت کی زنگ آزادی میں مسلمان کا رول کیا ہے یہ سبجٹ لے کے ابھی تک پورے تیرے کتاباں لکھا ہوں تیرے کتاباں بھی تیلگو میں لکھا ہوں اور ڈیٹیلز ٹو لینگویجز میں دیا ہے ان کے بارے ایک ایک فوٹو ہے بڑا فوٹو ایک فوتا ہے وہ فوٹو کے بارے میں وہ کون ہے کہاں پیدا ہوئے کہاں گزر گئے وہ کیا کرے یہ پورے ڈیٹیلز ہے تیلگو اور انگلیش ٹو لینگویجز میں وہ دیا ہے ایسا 155 Freedom Fighters کے کتاب ہے لیکن کیا ہوا تھوڑے لوگ ہے اسے چوری کر کے اپنے اپنے انداز میں اپنے اپنے رستوں میں اسے یوز کر لے کے بلکل میرا نام میرا میری کتاب کا نام ریفر نہیں کرتے ہوئے ایسا تھوڑے لوگ کر رہے تھے لیکن یہ ٹھیک نہیں وہ جو کام وہ کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں وہ آلگ بات ہے آج اس لئے میں اکبر صاحب کو ملنے ادھر آیا تھا اکبر صاحب تو ہمارے انڈیا میں جو مسلمانوں میں ایک اچھا آریٹ رہی جو کچھ بولتا ہوں میرے موہ سے بولتے سی اور اکبر صاحب بولے تو اس کو بہت ویالیو ہوگا بہت سے لوگوں کو وہ ریچ ہوگا اس لئے ان کو یہ کتاب بتا کے کتاب میں جو میٹر ہے اس کے بارے میں بتا کے ایک بار دیکھ لے کے تو میں اس کو یوز کر لو بول کے ان کو ریکوشٹ کرنے کے لئے ادھر آیا تھا میاں پور میں جھوپڑی میں آگ لگنے کے مشتبہ واقعے میں مار بیٹا زندہ چل کر ہلاک ہو گئے تفصیلات کی مطابق محلوکین خریبی مندر میں بھیک مانگا کرتے تھے اطلاع ملتے ہی فائر بریگیٹ اور پولیس کو ذہ دار مخام واقعہ پہنچ گئے آلاشوں کو پوس مارٹم کے لئے تواخانہ منتقل کیا گیا محلوکین کی شناخ نہیں کی گئی ہے تاہم یہ کہا گیا کہ چند ان خل سے ہی یہ ماں بیٹا اس جھوپڑی میں مقیم تھے پولیس میں شباہ ظاہر کیا ہے کہ رات میں جھوپڑی میں شراخہ گرنے سے یہ واقعہ پیش آیا ہوگا مختلف زعویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے جوبلی ہلز کے علاقے رحمت نگر میں ایک پینٹر ہائی ٹینچن برخی طار سے چھو جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا یہ واقعہ اتوار کی رات پیش آیا سب انسپیکٹر جوبلی ہلز پولیس ستیانے میڈیا کو بتا کہ چھتیس سالہ وینکٹیج جو سرکہ کولم کا رہنے والا ہے اس واقعے میں مکان کی پہلی منزل سے گر کر ہلاک ہو گیا وینکٹیج کے افراد خاندان نے لاش کو مکان کے روبرو رکھ کر خریف سات گھنٹوں تک احتجاج کیا انہوں نے پانچ لاکھ روپے بطور ماوزہ دینے کا بھی مطالبہ کیا جوبلیس پولیس نے مکان مالک کے خلاف ایک کیس دچ کرتے ہوئے لاش کو پوس ماتم کے لیے عثمانیہ توا خانہ منتقل کیا ہے آخر میں سرکھیوں پر ایک بار کے نظر دالتے ہیں پیٹرول پانس فارمیسیز اور بلوں کی اداگی کے لیے ایک ہزار اور پانچ سو روپے کے پرانے نو چوبیس نومبر تک قبول کیے جائیں گے مرکزی حکومت کا اعلان نیلوفر ہسپٹل میں بچوں کے پانچ سو بستر والے انٹنسیب کیر یونٹ کا احتجاج عملے کی قلعہ دور کرنے جعفر حسین میراج کی توجہ دہانی نیلوفر ہسپٹل میں انتظار کے بغیر یونٹ کا ستا کر دینے پر وزیر داخلہ کی ہسپٹل آر ایمو پر برہمی بڑے نوٹوں کی منسوخی کے خلاف کانگریس نے احتجاج کی حکمت جھٹائی پولیس نے کیا گرفتار بڑے نوٹوں کی منسوخی کا فیصلہ جورت مندانہ وزیراعظم کے فیصلے کا بی جے پی نے کیا خیر مقتب اور میاپور میں واقع جھوپڑی میں آتیزت گئے خاتون اور اس کا بیٹا زندہ چل کر حالات اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ کرتا آپ کو پہنچتا ہے اللہ حافظ